مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ عید الفطر مسجد نبوی شریف با تاریخ یکم شوال 1444 حجری با مطابق 21 اپریل 2013 با عنوان آپسی محبتیں الفتیں بانٹیے خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباری بن عواز الثبیتی حفظ اللہ ترجمہ با آواز ابو محمد حطاؤلہ بن عبدالمجید تمام طریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے جنت کو اعمال کا بدلہ بنایا اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہوں نے اپنے رب کی یقین کے ساتھ عبادت کی اللہ تعالی ان پہ درود و سلام نازل فرمائے اور ان سے محبت کرنے والوں پر بھی اللہ رحمتیں برسائے میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تعالی سے ڈرنے اور اس کے تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی ذات ہے وہی سب سے بڑا ہے وہی سب سے بڑا ہے حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سو سال قبل جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے اس کی ہر چیز کو روشن کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وجہ سے اس کا ذکر بلند ہوا اور اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوا حالانکہ اس سے پہلے یہاں نفرت انگیز جھگڑوں تباہکن جنگوں اور گناہوں کو مون لینے والی عدافتوں کا شروع ہوگا تھا چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنی کی اصل جڑ کا خاتمہ کیا حقد و حسد کی چنگانیوں کو بجایا تو پھر سب نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے بلا جبر و اقراح خوشی خوشی اپنے اصلحے پبند نیام کر لئے اور یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں تھی کیونکہ ان کی سماعتوں سے ٹکرانے والی ترو تازہ اور شگفتہ قرآنی آیات کی تلاوت نے ان کی زندگیوں کو جلا بخش دی تھی سیرت نبوی نے ان کے چال چلن اور کردار کو شائستہ اور محذب بنا دیا تھا چنانچہ ان میں ایسی یق دلی اور یگانگت پیدا ہو گئی جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی چنانچہ بغض و عناد اور مار دھاڑ کی جگہ محبت و مودت اور افترہ کو انتشار کی جگہ اتحاد و اتفاق کی فضا قائم ہو گئی اللہ تعالی نے ان کی مدہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارا کا سارا بھی خرش کر ڈالتا تو ابھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا یہ تو اللہ ہی ہے جس نے ان میں الفت ڈال دی ہے قرآن نے ان کی صاف شفاف اور خالص الفت و محبت کو یوں بیان کیا ہے ارشادی باری تعالی ہے اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں اور یہ الفت و محبت جس کے عجیب و غریب اور حیرت انگیز مظاہر ہم صحابہ اکرام کی زندگی میں دیکھتے ہیں یہی آگے چل کر امت مسلمہ کی تعریمیر و ترقی اور اسلامی تحذیب و تمدن کی تقویت و مضبوطی کے لیے احساس قرار پاتی ہے دور حاضر کو دیکھئے اور کئی دہائیاں پہلے جزیر عرب کی حالت کو یاد کیجئے جب یہاں افتراک و انتشار کی فضا قائم تھی ہر طرف لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کا دور دورہ تھا پراغندہ بستیاں تھی فقر و فاقہ اور بھوک نے جن کے جسموں کو لاغر اور کمزور کر دیا تھا جن کے کردار اور چارچلن میں جہالت تھی جن کی عقلوں کو بدعات و خرافات نے گدلہ کر دیا تھا یہاں تک اللہ تعالی نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ بیجا جس کے ہاتھوں پر جزیر عرب متحد ہو گیا وروع زمین کی مسافتوں کو تیہ کرتا رہا جس کی تلوار قرآن مجید بندوق اسلام اور اس کی گولیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت متحرہ تھی چنانچہ ان کے سامنے زمین ہموار ہو گئی راستے آسان ہو گئے دل مل گئے صفوں میں وحدت پیدا ہو گئی اتحاد و اتفاق قائم ہو گیا ٹوٹی ہوئی بستیاں باہم مل گئیں اسلامی ملک کے سائے تلے تعصب و حمیت اور گروہ بندی ختم ہو کر رہ گئی محبت و الفت کا بول بالا ہوا اس طرح سے لوگ اپنے مال اور عزت و عبرو کی حفاظت کے تعلق سے مطمئن ہو گئے داخلی جگڑے بلکل ختم ہو گئے اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ منحج نبوی اور آسمانی رسالت کے سلتہ سلسل کو ہی قائم کیا گیا تھا معاشرہ عقیدہ توحید سے سہراب ہو چکا تھا وہ صدائے ایمانی پر لبائی کہہ رہا تھا رفتار و گفتار اور کردار میں سیرت نبوی کو حاکم تسلیم کر چکا تھا پھر اس کا فیدہ یہ ہوا کہ لوگ اپنے اوقات اور اپنی زندگی کو اپنی شخصیت کو بنانے اور سنوارنے ملک کی تعمیر و ترقی اور امت کے لیے عزت و شرف کے کاموں میں صرف کرنے لگے جس سے الفت و یغانگت کا سب سے عظیم مقصد حاصل ہو گیا اور وہ تھا ایک مضبوط معاشرے کا قیام جس کی بنیاد نہائیت مضبوط اور جس کے ستون نہائیت بلند دبالا ہوں جس سے دشمنوں کے اندادند حملے بھی ہلا نہ سکتے ہوں گھات لگائے بیٹھا کوئی بھی فاسد اور بیکار شخص اس میں شگاف منہ پیدا کر سکتا ہو اور نہ اس میں کوئی حوصلہ شکن کینا پرورد داخل ہو سکتا ہو یہ وہ الفت ہے جس کی قیمت نہیں چکائی جا سکتی اور جسے بلا قیمت ہیبا نہیں کیا جا سکتا یہ قیمتی الفت آنے والی نسلوں کی گردن میں ایک امانت ہے اس میں کمی و کتاہی برتنہ ملک اس کے مستقبل امن اور قیادت کے ساتھ کمی و کتاہی برتنے کے مترادف ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بھی پچھلی قوموں کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گی صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی پچھلی قوموں کی بیماری کیا ہے فرمایا نخوت و غرور دنیا کی قسرت طلب اور اس کے لئے آپسی دشمنی اور باہمی بغض و حسد پھر ظلم و زیادی پھر قتل و غرط کری اسے امام حاکم نے روایت کیا ہے الفت کی عظیم قدر و قیمت غیر معمولی اہمیت اور زندگی میں اس کے گہرے اثرات کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے معانی اور دروس فرائز میں اور اقوال و آمال میں پائی جاتے ہیں چنانچہ باجمات نماز باہمی تعارف قربت محبت اور افوہ درگزر کے ذریعے الفت کے معانی کو زندہ کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم و ہدایت میں موجود ربط و مناسبت پر ذرا غور کیجئے جس میں ہے کہ نماز کی صفوں میں خلل الفت کے کڑے کو توڑ دیتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر ہو جاؤ اور مختلف ہو کر کھڑے نہ ہو وگرنا تمہارے دل ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں گے اسے مسلم نے روایت کیا ہے یعنی تمہارے دل عداوت بغس و حسد اور کینہ کپٹ کی ورہ سے اختلاف کا شکار ہو جائیں گے لہذا صفوں کی دروستی اور برابری دلوں کی الفت کا ذریعہ ہے اور جب صفیں سیدھی نہ ہوں تو یہ چیز دلوں کے اختلاف و انشکاق کا باعث بن جاتی ہے زکاة معاشرے کی طاقت و قوت کو مضبوطی فراہم کرتی ہے الفت و محبت کو پروان چڑھاتی ہے ضعف و کمزوری دور کر کے حاجت و ضرورت اور بھوک و پیاس پوری کر کے دلوں میں خوشیاں بھرتی ہے کل جس رمضان کو ہم نے الویدا کیا ہے اس میں ہم نے ہر ایک ایک نکل و حرکت میں الفت کو اس کی تمام تر جڑوں شاخوں اور پھلوں کے ساتھ دیکھا اور پایا ہے اگر میں یہ بات کہوں تو جھوٹا نہیں ہوں گا کہ تاریخ نے کسی بھی نظام اور رسم و رواج میں رمضان کی الفت سے شاندار الفت کبھی نہ دیکھی ہوگی اور نہ ہی کبھی دیکھ پائے گی یہ وہ الفت ہے جس کے سامنے حدود و قیود کوئی معنی نہیں رکھتی جس میں مشرق و مغرب میں پھیلے ہوئے کالے گورے اور عرب و عجم سب ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں حج کے بارے میں تو مت پوچھئے مشرق کا آدمی ہو یا مغرب کا دور سے آنے والا ہو یا قریب سے آنے والا وہ تو سب ایک ہی لباس میں اور ایک ہی پلیٹ فرم پر ان سب کو جمع کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یقیناً وہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفات ہیں دور حاضر کی سرکش مادی حرس و حوث اس نے اپنا منہو سایہ اس الفت پر ڈار رکھا ہے جس نے تعلقات میں کمی اور جذبات میں خوشکی پیدا کر دی ہے ایک مسلمان اپنے بھائی سے خوف زدہ رہنے لگا ہے کہ کہیں وہ اسے مسئیبت میں ڈالنے کی تاک میں نہ لگا ہو معافی و درگزر کے اصول پر بدگمانی شک و شبہ اور انتقام کا جذبہ غالب ہو چکا ہے ایک ہی میدان میں مضموع مقابلہ آرائی ہو رہی ہے اور دنیاوی مسالح و منافع اور ختم ہو جانے والے جاہو منصف پر بڑے جھگڑے ہو رہے ہیں ماحول ایسا ہے جیسا کہ شیطان نے کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں کمبی اور خاندان میں تو الفت محبت کا چراغ بلکل ٹمانے لگا ہے اور اس کی بنیادیں ہلنے لگی ہیں قرابتداروں کا ایک دوسرے سے مو پھیرنا بلکہ ان کے درمیان اختلافات کا جنم لینا اور پڑوسیوں کی ایک دوسرے کے ساتھ اداوت و اجنبیت اس حد تک مہن چکی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں چے جائے کہ وہ باہمی حقوق پورے کریں آپسی محبت و الفت ماند پڑھنے اور اختلاف و خلفشار کی فضا قائم ہونے کی وجہ سے سماج کا کنٹرول اور خوف کم ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں لٹیرے و چور منشیات کو فروغ دینے والے تباہ کن افکار و نظریت رکھنے والے اور ہر طرح کے فساد و بگاڑ پیدا کرنے والے سماج میں اپنے لئے محفوظ جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور پھر اپنے زہر کو بلا خوف و غطر وسیع پیمانے پر پھیلا دیتے ہیں عید موسم ہے الفت و محبت کے ساتھ اہد وفا کی تجدید کا اس کی اقدار و روایات کی پود لگانے کا اس کی قدر و منزلت کو دلوں میں راسی کرنے کا اس کی شان و عظمت کو بڑھانے کا اور اس کے احساسات و معانی کو زندہ کرنے کا تاکہ حقوق کی حفاظت ہو سکے قومی رشتیں مضبوط ہوں اخلاق و کردار کو فساد و بگار سے بچایا جا سکے اور امت کا سر فخر سے بلند رہ سکے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور تمام طریفیں اسی کے لئے ہیں بلکہ آپسی الفت و محبت عید کے اہم مقاصد میں سے ایک ہے چنانچہ عید کا حقیقی دن حسن و جمال اس کی فرط و شادمانی اتحاد و اتفاق دلوں کی سلامتی سلام عام کرنے سخاوت و فیاضی خندہ پیشانی صاف شفاف دل نیکی اور خیر سے پرچذبات و احساسات حسن کلام بہترین طرز زندگی حسن اخلاق نرم روی سخت کلامی اور ترش روی سے پرہیز لوگوں کے ساتھ اچھی بات کول و فیل میں نرمی و لچک رحم و کرم فقراؤ و مساکین کے ساتھ محبت و ہمدردی ان کے ساتھ اچھا سلوک رحمت و رحمدیلی اور شفقت ان کو خوش کرنے یتیموں کی عزت و تقریم کرنے بیواؤں اور جن کی گود اجڑ چکی ہے ان کی خاطر مدارات کرنے کا نام عید ہے مسلمانوں کے درمین آپ سے ہمدردی اور الفت کے رشتے کو قائم رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات اور قواہف سے آگاہ رہیں کیونکہ ان میں سے بعض وہ ہیں جن کے گھر یقیناً تمہارے والدین سب سے زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ تم ان کے دلوں میں محبت پیدا کرو تاکہ تم ان کے چہرے کے خد و خال میں رضا مندی کی نشانیاں دیکھ سکو اور ان کی شکل و صورت میں سعادت مندی اور خوشی کی لکیروں کو پڑھ سکو ایک شکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں ہجرت کر کے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے آیا ہوں اور میں اپنے والدین ان کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس واپس جاؤ اور جس طرح تم نے انہیں رولایا ہے ویسے ہی ان کے چہرے پر مسکراہت لاؤ اسے ایمام ابودعود نے روایت کیا ہے اسی طرح عید کے موسم میں ہمارے قرابت دار اور رشتہ دار ہماری محبت و الفت کے احساسات و جذبات کے زیادہ حق دار ہیں کہ ہم ان سے رابطہ کریں ان کی زیارت کریں اور ان کے ساتھ خوش و خرم ہو کر ملیں کیونکہ اس سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں دلوں سے قدورت ختم ہوتی ہے اور ہمارے سرد جذبات میں ہی جان اور نیا جوش پیدا ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تالہ ہے اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار لوگ ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں اسی طرح ہماری الفت و محبت کے زیادہ حق دار ہمارے پڑوسی بھی ہیں بلکہ وہی اس کے زیادہ حق دار ہیں جیسا کہ اس وقت گرمی پیدا ہوتی ہے جب آپ اپنے بھائی سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے سینے میں چھپے ہوئے جذبات کو ظاہر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی اپنے بھائی سے محبت کرے تو اس کو اس کی محبت کے بارے میں آگاہ کرے اسے ابو داود اور تیرمیزی نے روایت کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں اسے امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے تحفہ تحائف الفت و محبت میں پڑی سرد محری کو ختم کر کے گرمی پیدا کرتے ہیں دلوں کے بند دریچوں کو کھولتے ہیں اور محبت میں گہرائی پیدا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ قبول بھی کیا کرتے تھے اور بدلے میں بھی دیا کرتے تھے یہ مطالب و معانی ایک مسلمان کو ہر وقت اور ہر لمحہ یاد رہنے چاہیے عید انہی معانی کو جلا بخشتی ہے اور ان کے اوپر سے فراموشی اور پرانے گرد و گبار کو صاف کر دیتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اللہ سب سے بڑا ہے ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہیں جس نے ہمیں روزے اور قیام کی توفیق عطا فرمائی ہم اس سے ان کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اکیلا معبود برحق ہے اس کے علاوہ کوئی اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور حضرود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے تمام تعریفات اسی کے لیے ہیں انسانی معاشرہ ایسے اختلاف و خلفشار سے خالی نہیں ہے جو الفت کے ڈھانچے کو کمزور کر دے اس کا سبب غلط فہمی یا شیطانی جذبات یا دنیاوی مسالح میں مقابلہ آرائی ہوتی ہے تاہم الفت کے اس ڈھانچے کو شگاف سے بچانے کے لیے اسلام نے بلند اصولوں کی بنیاد رکھی ہے وہ ہے لوگوں کے درمیان اسلام جو لوگ اس کے جھنڈے کو بلند کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں ان سے خیر و بلائی اور عجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے چاہے افراد ہوں یا کار خیر کے ادارے ہوں ارشاد باری تعالی ہے ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے سوائے اس آدمی کی سرگوشی کے جو کسی صدقہ یا بلائی یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے اور جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا تو ہم اسے عجر عظیم عطا کریں گے اپس میں ایک دوسرے پر پتھر بھی چلائے ہیں کر دے اے اللہ تو ہمارے روزے قیام رکو اور سجدے کو قبول فرما اور بار بار ہمیں ماہ رمضان نصیب فرما اس حال میں کہ ہم صحت و عافیت اور سعادت والی زندگی میں ہوں اے اللہ ہمارے فوشد غن پر رحم فرما ہمارے بیماروں کو شفاہ عطا فرما ہر جگہ مسلمانوں کے حوال کی اصلاح فرما ان سے مہنگائی وبا سعود زنا زلزلوں آسمائشوں اور ظاہری و باطنی بورے فتنوں کو دور کر دے اے اللہ ہمارے اے امام خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندی دامور کی توفیق عطا فرما ان کو اور ان کے ولی آہد کو ہر خیر کی توفیق عطا فرما اور تمام مسلمان حکمرانوں کو تیری کتاب پر عمل کرنے اور تیری شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی خیر و بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا اللہ آپ کی اطاعتوں کو قبول فرمائے آپ کی خوشیوں کو دوام بخشے آپ کی زندگی کو خوشگوار بنا دے اور سعادت اور خوشبختی کو آپ کا رفیق سفر اور دل کی زینت بنائے اور ہر سال آپ خیر و آفیت میں رہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبودے پر حق نہیں اللہ سب سے بڑا ہے ہر قسم کی تعریف اسی کے لئے ہے